اشکار 29 دسمبر 2022 سال کا آخری سبتہ اس دن شکر گرہ اپنی راشی چینز کر رہے ہیں شکر گرہ جن کو کی برمانڈ میں کوین یعنی رانی کا درجہ دیا گیا ہے وہ اپنی راشی چینز کر رہے ہیں اور وہ دھنو راشی سے مکر راشی میں چلے جائیں گے اور مکر راشی میں پہلے سے ہی وہاں بودھ اور شینی سنچار کر رہے ہیں اور مکر راشی شکر کے اپنے مطر کی راشی ہے یعنی شکر گرہ سال میں آخری سبتہ میں راشی چینز کر کے اپنے مطر کی راشی شینی کے ساتھ سنچار کریں گے اور شینی کی ہی راشی سے چلیے اب میں بات کروں کہ شکر گرہ جن سے سارے سکھوں کی پرابتی ہوتی ہے جن سے سارے لگزری کی پرابتی ہوتی ہے جن سے ساری کرییٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی چاہے وہ فیلم انڈسٹری ہے چاہے وہ جتنے بھی سکھ آرام بھو کے سادن ہے ٹرانسپورٹ گاڑیاں بڑی بڑی ہوایز آج جو بھی ہیں انہی کی وجہ سے ہی وہ پیدا ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے ہی کتم ہوتی ہے اس کا مطلب شکر گرہ اگر کہیں اچھے ہیں تو سب کچھ ہے شکر گرہ اچھے نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو شکر گرہ کا مکر راشی میں سنچار کرنا اپنے مطر کی راشی میں سنچار کرنا سال کے آخر میں دو ہزار بائیس کو الویدہ کہنے سے پہلے شکر گرہ اپنا پربھاؤ دکھا کے جانا چاہتے ہیں حتیٰ آپ کی کنڈلی میں بھی اگر شکر گرہ صحیح بیٹھے ہیں اور سنچار کے دوران اگر صحیح جگہ سے سنچار کر رہے ہیں تو نشط روح سے چاہے وہ دیش ہے پردیش ہے چاہے راجہ ہے رنگ ہے اس کے لئے شکر گرہ اچھا سمیں دے کے جا رہے ہیں اچھا پربھاؤ دے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی شادی میں ویوا میں کہیں رکاوٹ آئی ہوئی ہے ایسے سمیں میں بھی شکر گرہ اگر آپ کی کنڈلی میں صحیح سنچار ہے اور صحیح جگہ بیٹھے ہیں تو یوں سمجھئے کہ آپ کے وارے نہ رہے ہیں آپ کا یہ کاریے بھی برا ہونے جا رہا ہے تو شکر گرہ کے سنچار کا فیدہ اٹھائیں ان کو نمشکار کریں ان کا پوزہ پاٹھ کریں تو آپ کو فیدہ ہوگا اب شکر گرہ کے بارے میں میں جوتش کے حساب سے راشیوں کا بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے شکر گرہ مین راشی کو سب سے زیادہ فیدہ دینے جا رہے ہیں پائیسیز جہاں سے برسپتی سوم سنچار کر رہے ہیں ان سے بھی شکر گرہ گیار میں ہوں گے آپ کے دھن ایشو آرام اور اپوزیٹ سیکس مطرتہ کافی پربھاویت ہوگی اور کافی اچھا فل بھی ملے گا اس کا اسی طرح سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کنیا راسی کے ذاتوں کا اگر آپ کہیں لیوین ریلیشن لیو افیئرز میں کوئی شادی بیوہ کا چکر بھی ہے تو آپ کو یہ یہاں بھی فیدہ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ شکر گرہ اگر کہیں آپ کی شادی بیوہ میں رکاوٹ ہے تو وہ کرک راسی کے ذاتوں کے لیے خاص کر کے میں بتانا چاہتا ہوں یہ سمیں بہت اچھا ہے آپ کے شادی بیوہ کے لیے آپ فیدہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میش راسی کے ذات تک اپنے پروفیشن سے سنبندیت اپنے بیزنس سے کاریوں سے سنبندیت کوئی فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں ایسے سمیں میں اور شادی بیوہ کے بارے میں بھی آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کا کہیں پہ دھن رکا ہوا ہے کہیں پریشانی آ رہی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کم راسی کے ذاتکوں کے لیے یہ سمیں بہت اچھا ہے تو جو جو میں نے بتایا وہاں آپ اپنا فیدہ اٹھائیں اور اگر آپ کہیں فورن جاترہ پہ جانا چاہتے ہیں گر سے دور لمبی جاترہ میں بیزنس میں بیوہ پار میں اور کوئی لو میں ریز وغیرہ کا فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو شکر کی اپنی راسی ٹورس والے جات تک اس میں کافی فیدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو بڑی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں گھر مکان وغیرہ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں یہ سال کے آخری شکر گرہ کا فیدہ اٹھا کے تو میں خاص کر کے طلع راسی کے ذاتک جو کی شکر کی اپنی راسی ہے ان کے لیے بہت سو سمیں یہ وہ بھی اپنا کاریے سمپورن کر سکتے ہیں اور کہیں آپ کے کرجوں میں دکت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے کٹم کی سمشہ ہے کوئی ہیلتھ ایسو ہے کوئی بچے وغیرہ کی پریشانی آ رہی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دھنو راسی کے ذات تک اس میں فیدہ اٹھائیں اس کے ساتھ جو ہے آپ دوسرا دھن یعنی کہ آپ کی جو آپ کے بزرگوں کی بھی ہے اس کا بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں ایسے سمیں تو یہ آپ کی رہی پروگرس کی باتیں کٹم بغیرہ کی بھی شادی بیوہ کی بھی یعنی دوسری راسیوں کو بھی شکر گرے نورمل فیدہ دیں گے اور آپ اس کا فیدہ اٹھا سکتے ہیں شکر گرے کی اپاس نہ کیجئے اوم سم شکر آئے نمیں ساؤتھ ہسٹ کی طرف فیش کر کے چھے بار منتر ضرور ایک ٹائم میں بول دیں اپنا سنان دھیان کر کے اور اسی طرح سے آپ شکر گرے کی وستووں کا جتنا ہو سکتا ہے وہ دان کریں ماں لکشنی کی پوزہ کریں تو آپ کو شکر گرے کافی فیدہ دے کے جائیں گے اس دوران جاتے ہوئے سال کا میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو آپ فیدہ اٹھائیں گے تو آنے والا سال آپ کے لیے شب ہی ہوگا شکر گرے کے آشروات سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنا کوشش ہو سکتا ہے جتنی بھی کوشش ہو تو ماں لکشنی کی پوزہ پھول چڑھا کر کھیر بنا کر اور کھیر میں مشری ڈال کر ماں لکشنی کو ارپن کریں تو اس سے آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے آشروات سے تو یہ بات تھی شکر گرے کے سنچار کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائی جاتے ہوئے سال میں کوشش کریں فیدہ اٹھائیں آپ کی شادی بیوا کی رکاوٹ دور ہوگی کردوں سے مکتی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بیجنس بیپار میں کہیں دکت آ رہی ہیں نوکری میں دکت آ رہی ہیں تو جب شکر گرے کا سنچار شب ہے اور آپ کی کندلی میں بھی شب ہے تو فیدہ اٹھائیے اگر کندلی شب نہیں ہے تو کسی جوتسی کو دکھا کر ان سے اچھے جوتسی سے پرامرس لے کر آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں فورن میں بیٹھے ہیں ویدیش میں تو بھی آپ شکر گرے کا فیدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ شکر گرے شینی کے ساتھ بھی سنچار کر رہے ہیں تو ایسے سمیے میں آپ ویدیش میں سے بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کا بدھ گرے کے ساتھ بھی سنچار چل رہا ہے یعنی جس کا فیدہ آپ کو مل سکتا ہے اچھی کے ساتھ یہاں سمات کرتا ہوں نمشکار دھنیا بات دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اسی طرح کی اور ادھک جانکاریوں سے چڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس اپٹیٹ کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں